ابھی آپ کو بتائیں کہ دھن کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹروے کو کچھ دیر میں کھول دیا جائے گا ایسا بتانا ہے ترجمان موٹروے کا ان کے جانب سے بتایا گیا کہ موٹروے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن تک شدید دھن کی وجہ سے بند ہے لاہور ملتان موٹروے ایم ٹری کو فیزپور سے بند کر دیا گیا ہے جبکہ موٹروے ایم ٹو پنڈی بھٹیاں سے درخانہ تک بند ہے شہباز حیدر نمہندہ کیپٹل ٹی وی لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز آگاہ کے جگہا موٹروے کو دھن کے باعث بند کر دیا گیا ہے جی بالکل دھن کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹروے کو بند کر دیا گیا تھا جبکہ موٹروے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن تک بھی شدید دھن کے باعث بند تھی لاہور ملتان موٹروے ایم ٹری کو فیزپور سے درخانہ تک بند کر دیا گیا تھا موٹروے ایم پینڈی بھٹیاں سے درخانہ تک بند کر دیا گیا تھا جبکہ ایم فائک کو ظاہر پیر سے شید شاہ تک دھن کے باعث بند کیا گیا تھا بھکر اور گردنواب میں بھی صبح کے وقت سنتا راج رہا جس کے باعث حد نگاہ جو ہے وہ انتہائی کام رہی کلور کوٹ، ویہل پیر، جھنگ، دریا خان اور گردنواب میں بھی شرید دھن کے باعث شہباز یہ بتائی گا کہ ابھی مزید کیا کہا جا رہا ہے کتنے دن ایسی صورتحال رہے گی کیونکہ جو لوگ جیسے ابھی آج سنڈے ہے اور منڈے کو جنہوں نے اپنے گھروں سے واپس دفتروں کی طرف آنا ہوگا اپنے کاروبار کی طرف آنا ہوگا ان کے لیے کیا پیغام دیا جا رہا ہے دیکھیں ابھی تو کچھ دن لگا تھا جو ہے وہ موسم کے صورتحال یہ ہی بتائی جا رہی ہے کیونکہ دھنگ آج جو ہے وہ زیادہ تھی جس کے باعث رات کو جلدی ہی جو ہے موٹروے کو بند کر دیا گیا تھا ابھی تک جو ہے وہ کافی جو ایریاز ہیں شہر ہیں جہاں پہ ابھی بھی دھنگ کا راج ہے اور دھنگے کمی آ رہی ہے دھوپ نکلنے کی وجہ سے ترجمان کا کہنا ہے کہ کچھ دیر میں جو ہے وہ موٹروے کو کھول دیا جائے گا ترجمان کا کہنا ہے کہ کچھ دیر میں موٹروے کو کھول دیا جائے گا شہباز ادھر یہ بتائے گا کہ موٹروے کے حادثات سے بچنے کے لیے ایسی صورتحال میں ایسے موسم میں کیا احتیاطی مزید تدابیر کرنی چاہیے لوگوں کو موٹروے حکام کے جانب سے مزید کیا جو ہے وہ ہدایہ جاری کی گئی ہے جی بالکل موٹروے پولیس کی جانب سے جو بڑی گاریاں ہیں آئل ٹینکرز ہیں ان کو بھی موٹروے پہ رات کو جو ہے وہ نہیں جانے دیا جاتا ہے کیونکہ دھون جو ہے وہ رات کے ٹائم شروع ہو جاتی ہے جو صبح تک ابھی تک جو ہے وہ موٹروے نہیں کھل سکی دھون کے باعث بڑی گاریوں کو جو ہے وہ مند دیا گیا اور شہریوں سے موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ سفر نہ کرے کیونکہ دھون کا موسم ہے اور دھون جلدی شروع ہو جاتی ہے اور صبح و لیٹ تک جو ہے وہ دھون کا آراج رہتا ہے جس کے باعث ٹرافک حادثات ہو سکتے ہیں اور شہری جو ہے وہ بلا وجہ سفر کرنے سے گرویس کریں جی شہباز حیدر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ موٹروے حکام کے جانب سے احتیاطی تدابیر اپنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہدایات بھی جاری کی جاری ہیں موٹروے پر سفر کرنے والوں کو جبکہ اس وقت موٹروے شدید دھون کے باعث بند ہے اب سے کچھ دیر میں کھول دی جائے گی شہباز حیدر یہ بتائے گا کہ مزید محکمہ موسمیات کے مطابق تو آپ نے کہا کہ کچھ دن اسی طرح کا موسم رہے گا تو کیا ایسا چلے گا کہ کچھ دیر بند رہے موٹروے جب تک وہ دھون ہے اور اس کے بعد کھول دیا جائے گا اور کیا ٹائم فریم دیا گیا ہے اس وقت کے کتنے بجے سے کتنے بجے تک بند رہا کرے گی یا صرف دھون کے پیش نظر ہی بند رہے گی دیکھیں موٹروے پولیس کی جانب سے دھون کے پیش نظر ہی موٹروے کو بند کر دیا جاتا ہے جبکہ ابھی جو دو تین دن سے صورتحال چاہتی ہے وہ رات بارہ بجے کے بعد دھون زیادہ ہو جاتی ہے جس کے باعث موٹروے پولیس کی جانب سے موٹروے کو مختلف جگہوں سے جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے جہاں سے دھون کم ہوتی ہے نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ موٹروے کو بند نہیں کیا جاتا لیکن دھون جہاں زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ موٹروے کو بند کرنا ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ دھون کے باعث نظر کم آتا ہے حد نگاہ کم ہوتی ہے جس کے باعث ٹرافک حادثات میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے رات بارہ بجے سے پہلے پہلے شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ گھروں کو چلے جائیں اور بلا جو ہے وہ ضروری سفر نہ کریں کیونکہ دھون جو ہے وہ موسم شروع ہو چکا ہے اور رات کے بارہ بجے سے لے کے صبح تقریبا نو بجے تک جو ہے وہ دھون کارا جاتا ہے جیسے ہی روشنی ہوتی ہے دنگ چڑھتا ہے تو دھون جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور حد نگاہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ ابھی موٹروے جو ہے ترجمان ان کا کہنا ہے کہ کچھ ہی دیر میں موٹروے کو کھول دیا جائے گا جی شہباز حیدر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ بتا رہے تھے کہ دھون کے پیشن ازائر موٹروے بند ہے آپ سے کچھ دیر میں کھول دی جائے گی رات بارہ بجے سے صبح نو بجے تک ایسے اوقات ہیں جن میں دھون زیادہ ہوتی ہے اور موٹروے کو بند کیا جا سکتا ہے آپ ہمیں تفصیلات سے مکمل طور پر آگاہ کر رہے تھے